سفیان بن آئینہ نے بیان کیا انہوں نے کہا کہ ہم نے اس روایت کو یاد کیا تھا اور یہ روایت انہوں نے ظاہری سے سن کر یاد کی تھی ان سے ابو سلمہ نے بیان کیا اور ان سے ابو حریرہ رضی اللہ عنہوں نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص رمضان کے روزے ایمان اور احتساب حصول عجر و ثواب کی نیت کے ساتھ رکھے اس کے اگلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اور جو لیلت القدر میں ایمان اور احتساب کے ساتھ نماز میں کھڑا رہے اس کے بھی اگلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں سفیان کے ساتھ سلمان بن کثیر نے بھی اس حدیث کو ظاہری سے روایت کیا صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار چودہ